حج پرمٹ کے بغیر مکہ آنے والے ایک لاکھ ترپن ہزار افراد کو واپس بھیجوا دیا گیا حج سیکیورٹی فورسز کے کمانڈرز کا کہنا تھا کہ ہمارا اولین مقصد حاجیوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانا حج پرمٹ کے بغیر افراد کو مقدس مقامات میں داخل ہونے سے روکنا اور مکہ کے داخلی راستوں پر سیکیورٹی حصار نافذ کرنا ہے تاکہ غیر مجاز داخلے کو روکا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ حج اور حاجیوں کی سیکیورٹی ایک بریڈ لائن ہے قوانین کے خلاف ورزی کرنے والی سب تانوے ہزار سے زیادہ گاڑیوں کو واپس بھیج دیا گیا اس کے علاوہ وزٹ ویزا رکھنے والوں میں سے حج قوانین کے خلاف ورزیوں پر ایک لاکھ ترپن ہزار سے زیادہ افراد کو واپس بھیج دیا